الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَاسْحَابِهِ اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امر وحلل وقتتم من لسانی افقہ وقولی قرآن کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَحِبَ فِي اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے ہمارا ایمان کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کچھ بھی فرمایا ہر چیز برحق ہے اس کی ہر آیت اس کا ہر حرف اس کا ہر لفظ وہ برحق ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں جہاں پر بھی جس جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ بھی برحق ہے جس عمل کے کرنے پر جس انام کا وعدہ ہے وہ بھی برحق ہے اور اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے کمیٹمنٹ کی ہے قرآن میں وہ ضرور پوری کرتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ ہمارے مسائل کا حل دیا ہے ہمارے زندگی میں بہت ساری پرولمز ہوتے ہیں بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں اور پھر ہم ان کے لئے سلوشنز مانگتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے جو بھی مسئلہ ہماری زندگی میں آیا ہے اس کا حل کیا ہے اب اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا ہے ہمیں پیدا کیا ہے تو اوبیسلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے تو نہیں چھوڑا ہوگا کہ ہمیں بنا دیا اور ہمارے مسائل آتے رہے اور ہمیں مسائل کا حل نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت میں ہمارے تمام مسائل کا حل دیا ہے فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ میں علم نہیں ہوتا ہے کہ مسئلہ تو آ گیا اس کا حل کیا ہے ہماری زندگی کی ضروریات میں سے ایک ضرورت کیا ہے رزق ہمیں کھانا چاہیے ہمیں گھر چاہیے ہمیں اپنے بچوں کے لیے فیملی کے لیے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رزق چاہیے ہوتا ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے اور یہ رزق ہماری زندگیوں میں کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے اور اس رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا حلال طریقے سے اس کو حاصل کرنا اور اس کی کشادگی ہونا اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی بھی آزمائش نہیں مانگنی چاہیے کبھی بھی تنگی نہیں مانگنی چاہیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وکینا عذاب النار دنیا بھی بہترین مانگو آخرت بھی بہترین مانگو اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی دعا کرنے کا حکم دیا تو دنیا بہترین مانگنا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اور دنیا کے اعتباس سے جو رسک ہے ہمارا یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ ہم جس کو دنیا کو ڈیفائن کر دینے کہ ہماری دنیا کی زندگی کیسی ہے اس میں ہمارا جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اور مین فوکس ہوتا ہے وہ رسک کے اوپر ہوتا ہے اب رسک جو ہے یہ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہوں جی کہ رسک کے فیصلے آتے کہاں سے ہیں یہ رسک کے فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں رسک ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے رسک ہماری جوب کے کنٹرول میں نہیں ہے رسک ہمارے بزنس کے کنٹرول میں نہیں ہے رسک ہماری کمپنیز ہمیں نہیں دیتی ہیں رسک ہماری کمپنیز کو جو اونرز ہیں وہ ہمیں نہیں دیتے ہیں یہ تمام فیصلے جو رسک ہیں یہ اللہ کے کنٹرول میں اور اللہ تعالی نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہیں کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے اگر اللہ تمہارا رزق کم کر دے رزق بند کر دے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بے حساب رزق دینے کا فیصلہ کر دے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا بے شک اللہ ہی چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے تو یہ رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھے تو ultimate controller جو رزق ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی ہے اب اللہ سبحانہ تعالی نے جب رزق کو control کیا ہے تو اللہ تعالی نے کچھ راستہ بھی تو بتایا ہوگا کہ وہ کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جس کے طریقے جن کے ذریعے سے تم اللہ سبحانہ تعالی سے اپنے رزق میں کشادگی حاصل کر سکتے ہو جس کے control میں ہے وہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں وہ کم بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں اگر ہمارا connection اللہ سے establish ہو جائے اور ہمیں وہ طریقہ پتہ لگ جائے کہ ہم نے اپنے رزق کو کیسے بڑھوانا ہے تو انشاءاللہ ہمارے رزق میں کشادگی ہو جائے گی اللہ تعالی نے قرآن میں اس رزق کو بڑھانے کا ایک طریقہ بتایا سورہ نو کی آیت ہے اللہ تعالی نے کیا فرمایا فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ تو اپنے رب کے بارگاہ میں توبہ کرو استغفار کرو بے شک کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ جب تم استغفار کروگے تو پہلی چیز تمہیں کیا دے گا آسمان سے تمہارے لیے مستعدھار بارش عطا فرمائے گا تمہیں مستعدھار بارش عطا فرمائے گا تو استغفار کیا استغفار کے بدلے میں اللہ کی طرف سے کیا کمیٹمنٹ ہے کہ وہ تمہیں مستعدھار بارش عطا فرمائے گا حضرت عمر رزی اللہ عنہ کے دور میں ایک وقت ایسا آیا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی میں آپ کو یقین بتا رہا ہوں کہ یقین کیسا تھا صحابہ کا اللہ کی ان آیات کے اوپر آج ہمارا ایمان تو ہے لیکن ہمارا یقین کمزور ہے ان کا ایمان بھی تھا اور یقین بھی تھا ان کا ایمان بھی بہت مضبوط تھا اور یقین بھی بہت مضبوط تھا تو جب عمر رزی اللہ عنہ کے دور میں بارش نہیں ہوئی ایک وقت ایسا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ گئے اور جا کر آپ سے درخواست کی کہ امیر المومنین بارش نہیں ہو رہی اللہ سے دعا کر دیئے تو آپ نے کہا کہ آپ سب کو لے کر باہر نکل گئے بارش کی دعا کرنے کے لئے اب جب باہر لے کر نکلے تو میدان میں جا کے استغفار کیا توبہ کی گناہ کی معافی مانگی اور واپس آگئے جب واپس آئے تو لوگوں نے آ کے پوچھا کہ ایمیر المومنین آپ نے بارش کی تو دعا ہی نہیں کی گئے کس لیتے بارش کی دعا کرنے کے لئے اور استغفار اور توبہ کر کے واپس آگے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بارش اس طریقے سے طلب کی ہے جس سے بارش ہو جاتی ہے اس طریقے سے طلب کی ہے جس سے بارش ہو جاتی ہے اور پھر یہ آیت ان کے سامنے تلاوت فرمائی فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں مستعدار بارش عطا کروں گا تو یہ یقین تھا ان کا یقین آج ہمارا یقین کمزور ہے سولوشن آویلیبل ہوتا ہے لیکن ہمارا چونکہ یقین کمزور ہوتا ہے اس لئے ہمارے ساتھ وہ ہوتا بھی نہیں اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہمیں تو اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا تو یہ یقین تھا ان لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب کمیٹمنٹ دی ہے وہ پوری ہوگی اب اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری کمیٹمنٹ کیا کی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم استغفار کرو میں تمہیں بارش بھی عطا کروں گا اور دوسری کمیٹمنٹ کیا ہے کہ میں تمہارے مال میں بھی اضافہ کروں گا تمہیں مال بھی اضافہ کروں گا مال میں بھی اضافہ ہوگا تو یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں پر توبہ کریں گے استغفار کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رزق بھی عطا کرے گا ہمارے رزق میں کشادگی عطا کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں کسرت سے توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اس کے بارے میں کیا فرمائے کہ اس کو تین انام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تین انام پہلا انام اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے جو شخص کسرت سے استغفار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں کسرت سے استغفار کی اللہ تعالیٰ ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں دوسرا انام اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں اس کو ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں اور تیسرا انام اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ رزق ایسی جگہ سے مہیا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اب قرآن میں اللہ نے کمیٹمنٹ دی تم استغفار کرو میں تمہارے رزق کو بڑھا دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تم استغفار کرو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے اور قرآن کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوں باتوں کے بارے میں احکامات کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے کہ وہ سو فیصد حق ہیں اور وہ سو فیصد سچ ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رزق میں کمی آ کیوں رہی ہے اور اس رزق کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سلوشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ اطا فرمایا اب فرق کدھر آتا ہے مسئلہ کہاں پہ آتا ہے پہلا فرق مہا پہ آتا ہے کہ ہمارے علم کی کمزوری ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں اس سے بات سمجھا دے گی کوئی بھی گاڑی اگر اچھی گاڑی ہے بہت ایکسپنسف کار ہے جو مینفیکچرر گاڑی بناتا ہے اب اس نے گاڑی تو بنا دی اور بڑی زبردست بنا دی اور ساری دنیا میں مشہور بھی گاڑی بہت زبردست ہے لیکن اس گاڑی کے اندر پرولم کیا ہے کہ اس گاڑی کو پتہ نہیں کہ آپریٹ کیسے کرنے اگر اس میں مسئلہ آ گیا تو اس کے جو آفٹر سیل سپورٹ ہے اس کے لئے کسی مکانیک کو یہ پتہ نہیں کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنے تو گاڑی جاتی جتنی مرضی ایکسپنسف ہوگی وہ فلوپ ہو جائے گی کیوں فلوپ ہو جائے گی کیونکہ بنانے والے نے یہی نہیں بتایا کہ اگر مسئلہ آ جائے گا تو اس مسئلے کو حل کیسے کرنے اسی طرح سے اللہ سبحانہ اللہ ہمارا مینفیکچرر ہے ہمارا کریٹر ہے جب اللہ تعالی نے ہمیں بنایا ہے تو اللہ کو پتہ تھا کہ ہماری زندگی میں کچھ مسائل آئیں گے تو جب مسائل آئیں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے میں چھوڑ دیا تو اللہ تعالی نے مسائل کا حل ہمیں دیا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی میں جب مسئلہ آئے تم یہ عمل کر لو اس عمل کے ذریعے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا اب اگر ہمیں اس کا علم نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے تو ہم ظاہری بات ہے وہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ علم نہیں ہے اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ علم تو ہے لیکن یقین نہیں ہے پتہ ہے کہ ہاں بھی استغفار کرنے سے اللہ تعالی رزق میں فروانی کر دے گا رزق بڑھا دے گا لیکن نہ توبہ کرتے ہیں نہ استغفار کرتے ہیں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ یقین بھی ہوتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا پتہ بھی ہے کہ ہاں اللہ تعالی استغفار کرنے سے رسک میں کشادگی کرتا ہے توبہ کرنے سے رسک میں کشادگی ہوتی ہے یہ بھی یقین ہے کہ ہاں ہوتا بھی ہے لیکن عمل نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہے تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں اس کا علم ہونا یقین ہونا اور پھر عمل بھی ہونا جب یہ تینوں ہوں گی تو تب جا کے ہماری زندگیوں میں وہ سمرات اور برکات ہمیں نظر آئیں گی جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو اس لیے سب سے پہلی کیا چیزیں ہمیں اپنے یقین کو درست کرنا ہے ہمارا یقین جتنا جتنا ہمارا یقین ہے نا کہ جب سر میں درد ہوتا ہے تو میں پینڈال لوں گا تو میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا یہ یقین ہے کہ پینڈال سے سر کا درد ٹھیک ہو رہا ہے جب مجھے بھوک لگے گی میں کھانا کھاؤں گا تو میری بھوک ختم ہو جائے گی یہ یقین ہے کہ کھانا میری بھوک کو ختم کر رہا ہے جب مجھے پیاس لگے گی میں پانی پیوں گا تو میری پیاس ختم ہو جائے گی پیاس بھج جائے گی تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ پانی کے ذریعے سے ہماری پیاس بھج جائے گی جتنا ہمیں یقین ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ جائیں گے باقی سارے مر جائیں گے کیونکہ ہمارا ایمان تو ہے کہ ہم دنیا سے جائیں گے لیکن ہمارا یقین نہیں ہے ہمیں یقین کے ہوتا ہے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں شاید اس دنیا میں رونگا لیکن باقی سارے ختم ہو جائیں گے تو ہمیں یہ یقین ہے کہ شاید ہم نے دنیا سے نہیں جانا تو جتنا ہمیں ان چیزوں کا یقین ہے اگر ہمیں اتنا یقین ہمارا اللہ کی آیات پہ ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہوے احکامات پہ ہو جائے تو ہماری زندگی بالکل تبدیل ہو سکتی ہے ہمارے زندگی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں ہمیں اپنے اس یقین کو درست کرنا ہے جو بھی عمل کریں جب اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیٹمنٹ دی ہے اس چیز کے اوپر پورا یقین رکھیں کہ جب میں اس چیز کو اپناوں گا جب میں اس چیز پر عمل کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ان مشکلات سے نکال دے گا تو کیا کرنے رسک چاہیے رسک جو برکت چاہیے تو پہلا کام کیا کرنا ہے کہ کسرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا گناہوں پر توبہ کرنا اور استغفار کرنا اب استغفار کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف صبح شام سو سو دفعہ استغفار کی تصویح پڑھ لی تو مستحل ہو جائے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی گناہوں پر توبہ کرنا استغفار کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ استغفار کی تصویح پڑھنی ہے بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں پر توبہ کرنی ہے جو بھی گناہ ہوا جو سرزد ہو اس پر توبہ کرنی ہے اب توبہ کیسے کریں گے توبہ کے بارے میں کیا توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کرنا اور وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑھنا جس کو ہم صلات التوبہ بھی کہتے ہیں دو رکعت نماز نفل پڑھنا اور اپنے گناہوں کے اوپر ندامت ہونا رونا اللہ کی بارگاہ میں گرگرانا اللہ سے معافی طلب کرنا جو شخص بھی یہ کرتا ہے اللہ سبحانہ در اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کمیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اپنے بندوں سے کہا کہ اے میرے بندوں تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا وہ بڑا غفور رحیم ہے اللہ نے کمیٹمنٹ دیئے کہ جب تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا اور اللہ سبحانہ در اس کے لئے نہ صرف معاف کرے گا بلکہ ایک جگہ پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کمیٹمنٹ دی کہ جب تم توبہ کرو گے جب تم توبہ کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ کمیٹمنٹ نہیں دے رہا کہ میں صرف گناہ معاف کر دوں گا بلکہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کمیٹمنٹ ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے جو شخص بھی توبہ کرے گا ایمان لے آئے گا نیک عامال کرنا شروع کر دے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل بھی کر دے گا تو استغفار کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں پر توبہ کرنی ہے جب ہم توبہ کسرت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے رزق میں برکتہ فرمائے گا اب توبہ کرنے کے لئے شرط کیا ہے توبہ صرف ایسی نہیں ہے کہ بس دل میں یقین ہے کہ نہیں گناہ تو میں کرتا رہوں گا لیکن ساتھ ساتھ توبہ دو رکعت نفل توبہ کے بھی چل رہے ہیں اور گناہ بھی ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں یہ توبہ نہیں ہے توبہ کے بارے میں کچھ شرائط ہے جو علماء نے بیان کی اہل علم نے پہلی شرط کیا ہے کہ انسان اس گناہ کو فوراں چھوڑ دیں فوراں چھوڑ دیں مثال کے طور پر کوئی شخص میوزک سنتا ہے میوزک کے اللہ کی نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ نے بھی منع فرمایا اب ایک طرح وہ کہتا ہے نہیں میں میوزک بھی سنتا رہوں گا لیکن ہر روز دو رکعت نفل صلات و توبہ بھی پڑھتا رہوں گا تو یہ توبہ نہیں ہے توبہ کی پہلی شرط کیا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑنا ہے جس گناہ سے بھی آپ توبہ کرنا چاہ رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑنا ہوگا پہلی شرط دوسری شرط کیا ہے کہ ندامت ہو ندامت ہو کیونکہ توبہ کا کیا مطلب ہے کہ گناہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے تو جب تک ہمارے دلوں میں یہ ندامت نہیں ہوگی کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف آپ دو رکعت پڑھ لیں گے لیکن آپ کو یہ ندامت نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اپنے دل میں شدید ندامت ہونی چاہیے کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوگی اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں تو تب تب جا کے آپ کی توبہ ٹھیک ہوگی تو تیسری شرط کیا فرمائی اہل علم نے آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ ادھر دو رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں اور ذہن میں پلان کر رہے ہیں کہ نیکس ٹائم میں نے کب کرنا ہے کانسٹ پہ جانے کی عادت پڑھ گئی دی کانسٹ تو چھوڑ ابھی کانسٹ سے ہو کے آیا ہے کوئی شخص اور اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گی ہے اس نے توبہ کر لی لیکن ساتھ ہی اٹھنے کے بعد چیک کر رہے ہیں کہ اگلا کانسٹ کا شیڈیل کب جا رہے ہیں نیکس کانسٹ کب ہونا ہے تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے آئندہ کبھی نہ کرنے کی پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں آئندہ زندگی میں اس چیز کو کبھی نہیں کروں گا تو یہ تین شرائط بیان فرمائی پہلی شرط کیا ہے کہ گناہ کو فوراں چھوڑ دینا دوسری شرط کیا ہے سخت ندامت ہونا اور تیرسی شرط کیا ہے کہ اس کو آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا جب یہ تین شرائط پوری ہوں گی اور ان کے ساتھ آپ دو رکعہ نماز نفل پڑیں گے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کر دے گا بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اللہ تعالی معاف فرما دے گا تو اب یہ ہے کہ سلوشن تو ہمارے پاس موجود ہے لیکن اگر یہ فائدہ اس وقت ہی ہوگا جب ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو یہ صرف باتیں رہ جائیں گی اور اس کا ہمیں فائدہ اپنی زندگی میں نہیں ہوگا اس کی ایزمپل ایسے ہی ہے کوئی شخص آکھ ہے کیونکہ مجھے اکثر میسیجز آتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی رسک کا مسئلہ ہے ہمارے لئے دعا کریں دعا کریں اللہ تعالی ہمارے رسک میں برکت دے دے بہت سے لوگ کا مسئلہ ہے اور آج کل تو بہت زیادہ کومن ہوگی ہر انسان کو سب سے زیادہ فکر جو ہے نا وہ کس چیز کی اپنے رسک کی ہے جب بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں کسی سے تو جب لوگ اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں سب سے مین مسئلہ کیا ہوتا ہے بس میرے لئے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے رسک میں برکت دے دے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے رسک میں کشادگی دے دے تو یہ بہت بڑا مسئلہ بان کے لوگوں کا اب اس کا سلوشن اللہ نے دیا ہے تم توبہ کرو استغفار کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا اب اگر ہم نہیں کریں گے تو تب تک تمہاری زندگی میں مسئلہ حل نہیں ہوگے ایکزیمپل اس کی ایسے یہ کہ کسی شخص سخت بھوک لگی ہوئی ہے آپ سکول سے آئیں اور شدید بھوک کی حالت میں ہیں اور آتے ہی آپ کہتے ہیں ہمی کو کہ بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے تو ہمی کہتے ہیں کھانا لگاوے کھانا کھالو پھر آئے ایک منٹ گزرتے ہیں آپ دوبارہ جائے کہتے ہیں مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہوئی ہے ہمی پھر کہتے ہیں کھانا لگاوے کھانا کھالو بھوک کا سلوشن کیا ہے کھانا کھانا پھر آپ تین دفعہ کہتے ہیں چار دفعہ کہتے ہیں تو چوتی تجوہ ہمی بھی ریٹر تک کھانا لگاوے کھانا کھالو تمہارے اپنے ہاتھ میں سلوشن ہے تمہیں سلوشن بتا دی ہے اب آپ اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کی بھوک نہیں ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلوشن بتا دی ہے کہ جب تمہارے رزق میں کمی آ رہی ہے رزق میں اگر تمہیں کشادگی چاہیے اور برکت چاہیے تو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا رزق بڑھا دے گا اب اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنے آپ کو بلیم کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے سلوشن کا اور ہم اس سلوشن کو اگر اپلائی نہیں کرے تو ہم اپنے آپ کو بلیم کر سکتے ہیں اور کسی کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو رزق میں کیسے برکت ہو سکتی ہے اس سسٹم میں یہ پہلا بیان ہے اس میں مزید بھی ہم وہ تمام سٹیپس اور وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں میں رزق میں برکت اور کشادگی لے سکتے ہیں اس پہ آگے بھی بات کریں گے لیکن اس پہ فوکس کرنا ہے ہم نے توبہ قیادت ڈالنی ہے ہر روز توبہ کرنی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہا اچھا میں اب دو رکاض نماز نفل توبہ کے ابھی پڑھ لوں گا تو بس اب ساری زندگی لیے دو رکاض کافی ہیں کسرت سے کرنا ہے ہر روز کرنا ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے یوں کوئی شخص ہے کہ مجھے آپ بتا دے میں اگلے ایک سال کی توبہ جانا اکٹھی ایڈوانس میں ہی کر لوں ایسا نہیں ہو سکتا کبھی کھانا بھی ہم ایک سال کا ایڈوانس میں نہیں کھا سکتے پورے سال کا کھانا جو ہم ایک ایک دن کر کے ہی کھاتے ہیں اسی طریقے سے توبہ بھی جو ہے ہم نے ہر روز کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں جتنی زیادہ توبہ کریں گے اتنی زیادہ ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہماری زندگی میں آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے